یہودیت کا موضوع بڑا اہم مورد ہے کہ مدینے والوں نے رسول خدا کو بغیر دیکھے ایمان لا دیا لیکن مکہ والوں نے ایمان نہیں لا دیا اسی مدینے میں جناب سیدہ خطبہ فتح کیا دیتی ہے حدیث معصوم امام محمد واقع فرمائے کربلا کے واقعے میں اور مولا علی کے قتل میں یہودیوں کا ہاتھ دیا آج تک ہم نے یہ جملہ تو سنا کہ مولا فرماتے ہیں فستو بے رب القعبہ قعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہوئے دوسرا جملہ کسی نے نہیں سنا امام نے کہا فستو بے رقعبے کے رب کی قسم علی کامیاب اور اس کا بات کا جملہ تھا اس یہودی کے بیٹے کو جا کر پکڑو عرب اپنا تعارف والد سے کرواتے تھے یہودی اپنا تعارف ماں سے کرواتے تھے لفظ شمر جو ہے یہ عربک بارٹنی شمر عبری زبان کا لفظ ہے شمر کا مطلب ہے قصہ گو قصہ بیان کرنے والا جب آپ سارے لنکس پڑھیں گے اسلام میں یہودیت کا کتنا اثر ہے آپ پریشان ہو جائیں گے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں سلوات پڑھیں محمد وآل محمد یہودی بہت عرصہ پہلے مدینے میں آئے ان کے تقریباً بارہ قبیلے سے جب ان پر حملہ ہوا یعنی حضرت عیسیٰ کے جانے کے ستر سال بعد ان کی عبادت خواہ کو جناب سلیمان کا جو معبت تھا اس کو سارا تحسن ایس کر دیا گیا تو تباہ کر دیا گیا تھا تو ان کے پاس کچھ پیشنگ ہوئیاں تھی کہ ایک نبی آئے گا سرزمین تیمہ پر اور خدا وحی کو عرب میں نازل کرے گا تو ان کا عقیدہ تھی یہ تھا کہ نبی تو ہم سے یعنی آلِ ابراہیم سے آئے گا تو یہ وہاں سے کوچھ کر کے آئے ہجرت کر کے آئے سرزمین تیمہ مدینے کو کہا جاتا تھا تینوں قبیلے آ کر وہاں بس گئے کہ ظاہرہ ہم وہی پہ رہیں گے اور رسول ہمی سے ہوں گے اور کیونکہ عرب میں رہیں گے تو وہی بھی کس میں ہوگی عربی میں ہوگی انکار کیوں کیا قرآن کہتا ہے کہ یہ ہر چیز جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے لیکن نہیں مانا کس وجہ سے اسی تأثب کی وجہ سے یہ تأثب انسان کو تباہ و برباد کرے شیخوخیت کا تأثب جو عرب جاہلیت میں تھا کہ رسول خدا نے جنال عسامہ انیس سال عمر ہے فرمائے اس کے لشکر میں جاؤ اور جو نہیں جائے گا وہ ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے یا عرب کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے صاحب ہی نہیں گئے کیوں نہیں گئے بھائیس جوان کے سربراہیمم کیسے جا سکتے حضرت علی کو خلیفہ کیوں نہیں مان رہے تھے جوان تھے شیخوخیت یعنی خلیفہ حاکم وہ جو بڑا پہلا سوالی ہے کہ شیعت کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کو بچپنے میں نبوت ملتی ہے رسول خدا کو چالیس سال میں نبوت کیوں ملی اسی شیخوخیت کی وجہ سے کیونکہ اگر جوانی میں نبوت کا اعلان کرتے عرب اسے نبی نہیں مانی تے اللہ نے کہا چھوڑا چالیس سال کو کروز کر لیں اس درجے پہ کیونکہ ثقافت عربی تھی انسان کلچر سے جدہ نہیں ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ عرب کلچر سے جدہ نہیں تھا جو پاکستان میں رہتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے میں اپنے کلچر سے جدہ نہیں ہے جو جہاں پہ رہتا ہے گیسی سوچ وہ رکھتا ہے پنجاب کی اپنی سوچ ہوگی بلوچستان کی اپنی سوچ ہوگی قبائل کی اپنی سوچ ہوگی دین اسلام اپنی جگہ پر لیکن انسان کے فیصلوم اس کی سوچ اور اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں تو تین قبیلے تھے جن کے درمیان تھے بنی قریدہ بنی قیقہ بنی نظیر یہ سارے وہاں پر آ کر کیا ہوئے جمع ہو گئے اور فرمائیے مسلمان بار بار جاتا تھے ان سے پیشن گوئیاں پوچھتے تھے کچھ چیزیں قرآن میں جیسے امہات المومنین کا مسئلہ ہے وہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی ازواج تمہاری ماں کی طرح اب ایک مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے ماں کی طرح کیا مطلب اس کا مطلب اگر نبی کی زوجہ کسی امتی کے سامنے پردہ نہ کرے اس پہ جائز ہے جائز نہیں ہے اسے حجاب کرنا ہے حجاب کی آیتیں بھی ہیں تو پھر ماں کیسے ماں تو بچے سے حجاب نہیں کرتی ماں کیوں کہا گیا ایک صحابی ہیں جنابِ طلعہ ابھی آیت نہیں اتنی تھی انہوں نے کہا کہ رسول خدا کے جانے کے بعد نبی کی فلانس ہو جائے جب وہ بیوہ ہو جائیں گی ہم اسے شادی کر لیں گے یہ بات رسول خدا تک پہنچی رسول خدا بہت غمغین ہوئے فوراں جبراہیم نے آیت نازل کی کہے مسلمانوں نبی کی ازواج تمہاری ماں کی طرح ہے صرف اس مسئلہ ہے یعنی اگر کسی کو طلاق رسول خدا سے لینی ہے زندگی میں لے لے اور شادی کرنی جا کر لے لیکن اگر نبی کے نکاہ میں رہیم اور رسول کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کسی سے بھی شادی کرنا حرام ہے جس طرح ماں سے شادی کرنا حرام ہے ایک مسئلہ میں یعنی شادی کے مسئلے میں تمہاری ماں کی طرح ہیں تم شادی نہیں کر سکتے اب یہ ایک مسئلہ ہے نا قرآن کا ایک آیت اتری ہے بھئی اگر کسی پر حکم ماں آتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کن کن حکام میں وہ ماں آئے ماں سے انسان حجاب نہیں کرتا لیکن نبی کی زوجہ پر حجاب واجب ہے باہر لے کرنا ایک مسئلہ میں مسئلہ ہے نکاح میں ان سے کرنا بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہے صلوات پڑے محمد و آل محمد اب میں تأثیر بتانا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کی تأثیر کتنی مسلمانوں پر تھی ملتا ہے ایک مرتبہ جناب عمر رسول خدا کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ایک تورات کا نسخہ تھا اس کو پڑھنا رسول خدا کے سامنے شروع کیا جیسے رسول خدا نے تورات کا نسخہ جیسے عمر نے پڑھا اور سورا رسول خدا بہت غضبناک ہوئے اور وہ نسخہ ان سے لیا اس نسخے کو پھار دیا اور نبی نے فرمایا کہ کبھی بھی یہودیوں کی تعلیمات کو نہ پڑھا کرو اب یہ حوالہ دے رہا ہوں میں مسند حمد ابن حمبر تیسری جلد ہے صفحہ 387 اس میں جناب ابو بکر عمر کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ تورات رسول خدا کے سامنے پڑھی اور کہ آپ کو نہیں پتا کہ رسول خدا نے منع کیا ہے کہ یہودیوں کے پاس جایا نہ کرو یہ تاثیر بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے صحابیوں میں یہ چیزیں تھی کنز الامال اہل سنت کتاب پہلا جلد ہے صفحہ 371 اس میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس کوئی صحابی نسخہ لے کر رسول خدا نے اس نسخے کو جلا دیا اور یہاں تک فرمایا کہ جو یہودیوں سے نسخے لیتا ہے ان سے نسخے نہ لیا کرو کچھ ہے رسول اللہ کیوں فرمایا کیوں کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے اور اگر تم بھی ان کی پیروی کرو گے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے ہلاکت کا مطلب ہے یعنی معرفت اللہ نے ان سے لی ایک ہلاکت جسمانی ہے ایک ہلاکت معرفت ہی ہے یعنی وہ لوگ ہلاک ہیں جو معرفت الہی سے کیا ہیں بہت دور ہیں تو فرمایا کبھی بھی یہودیوں کے دروازے پہ نجایا کرو ان سے حسن علیہ کرو اس لئے بات پڑے محمد وعال محمد اور آپ کو تأجب ہوگا سب سے زیادہ حدیث ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں یہ بھی ایک بڑا بگ کوششن ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو یہودی تھے اور بعد میں کیا بنے مسلمان باتے ہیں یعنی مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنا اس شخص سے حدیثیں آئیں جو بعد میں مسلمان بنا ان میں سے ایک کا نام تھا قعب الاحبار یہ بھی یہودی تھا اس کے بعد مسلمان بنا در منصور پہلی جلد صفا نبے اس میں ملتا ہے کہ جناب عمر اہل کتاب کی محفلوں میں جایا کرتے تھے اور ان سے مشورے بھی لیا کرتے تھے اب یہ جلد بتا رہا ہوں تاریخ تبری پانچویں جلد ایک سو سترہ اس میں بھی ملتا ہے کہ وہ جاتے تھے اور ان سے ملتے تھے اور جناب عمر نے یہ تاریخ تبری لکھتا ہے کہ ایک یہودی سے پوچھا یہ قعب الاحبار کی بات بتا رہا ہوں قعب الاحبار کو کہا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ تم خود ہمیں بتاتے تھے کہ یہ نبی ہے اور حکومت قائم کرے گا سب کچھ تم نے دیکھ لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں صرف قرآن کی وجہ سے ایمان نہیں لارا کہ کیوں پہلی بات ایک تو قرآن میں آیت آئی ہے ہماری توہین کی گئی ہے کہ یہودی گدھوں کی طرح ہیں توہرات تو اٹھاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے دوسری وجہ یہ ہے کہ تو اس قرآن کو لانے والے جناب جبرائیل ہیں یہ دوسرے جناب جبرائیل کو جبرائیل کو ہم نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے کہ یہ جبرائیل جتنی بھی آیتیں لاتا ہے ساری جہاد کی آیتیں لاتا ہے مارنے والی آیتیں لاتا ہے تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ من کہانا عدوون جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے یہ جبرائیل جو بھی لاتا ہے بے اذن اللہ لاتا ہے اور یہی جبرائیل ہے جو پچھلے انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے اسی نے عیسیٰ کی تصدیق کی اسی نے موسیٰ کی تصدیق کی تو لہذا تم جبرائیل کے دشمن نہ بنو یہی قابل احبار اور شلم جاتا ہے فلسطین جاتا ہے اور ملتا ہے تاریخ میں اختلاف کوئی اکنے دس سال کوئی کہتے ہیں یہ ایک سال کے بعد ہی پھر واپس آتا ہے واپس آنے کے بعد ہی مسلمان بنتا ہے اور مسلمان بننے کے بعد خلیفہ دوم کا سب سے بڑا مشہیر بھی یہ بن جاتا ہے جب فلسطین پہ جناب عمر نے حملہ کیا یہی شخص جناب عمر کے ساتھ ہے اور اسی نے مسجد الاخصہ کو فلسطین میں تعمیر کروایا اور کہا یہ مقدس جگہ اور یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے لقب فاروق جناب عمر کو ملا لقب صدیق فلسطین خلیفہ کو ملا اب یہ خود اہل سنت کے کتاب لگے طبقات کبرہ ابن شہاب کے تیسری جلد صفہ دو سو ستر تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر فورٹی فور صفہ نمبر ففٹی ون تاریخ تبری جلد دو صفہ دو سو سکسٹی سیون اسدل غابہ فی معرفت السحابہ یہ بھی ان کی کتاب ہے جلد چار صفہ ففٹی سیون اس میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے جناب عمر کو لقب فاروق دیا وہ اہل کتاب سب سے پہلے جنہوں نے ان کو لقب دیا وہ کون تھے اہل کتاب تھے یہودی تھے جو انہوں نے ان کو لقب دیا اور دوسرا کہتے ہیں جو صدیق کا لقب ہے وہ بھی جنہوں نے دیا اہل کتاب نے دیا حالانکہ یہ دونوں لقب قرآن کے آیت کہتے ہیں دونوں لقب جناب حارون کے لقب ہیں کہ قرآن کہتا ہے ہوا یا صدق انہیں اس کے پاس ایک صفت صدق ہے یا جناب حارون حضرت موسیٰ کے جانشین مصدیق آئے دوسرے ان کی صفت تھی اللہ نے ان کو فرقان عطا کیا اور رسول خدا نے فرما یا علی انت منی بمنزلت حارون ابن موسیٰ اثر بتا رہا ہوں آپ کو یہ حدیث بڑی عجیب ہے یہ نہیں سناتے اپنے لوگوں کو اور نقل کرنے والے دو بڑے امام ہیں امام مالک اور امام شافعی اہل سنت کے بہت دو چاری فرقے ہیں ان میں سے دو بڑے امام ہیں یہ نقل کرتے ہیں یہ موتع مالک میں بھی ہے جلد دو صفہ نمبر نو سو تریتالیس کتابیں ام شافعی میں بھی ہے جلد سات اور صفہ دو سو اکتالیس میں جناب ابا بکر آئیشہ پہ داخل ہوئے وحی التشتقی اور وہ شکایت کر رہی تھی ان کی طبیعت خراب تھی جو بھی تھا جناب آئیشہ شکایت کر رہی تھی اپنی طبیعت سے طبیعت ان کی نازاز تھی وَيَهُودِيَ تَرْقِهَا اور ایک یہودی خاتون ان کے اوپر کچھ پڑھائی کر رہی تھی وہ شکایت کر رہی تھی فَقَالَ عَبَابَكَرْنِكَا اِرْقِهَا وِكِتَابِ اللَّهِ اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو تم کتاب اللہ سے پڑھو اب اکثر لوگ سمجھتے ہیں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے تفسیر اپنا عین فی شر بخاری میں عمدت الغاری فی شر البخاری میں جرد اکیس اور دو سو باسٹھ مصفہ یہ خود لکھتا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد کیا تھا کہ اباباکر روس یہودی خاتون ہے یہودی خاتون وہ کچھ پڑھ رہی تھی اور انہوں نے کہا اِرْقِهَا بِكِتَابِ اللَّهِ ان کی طبیعت خراب ہے کتاب اللہ سے کچھ پڑھو کتاب اللہ سے مراد کہا فَقَالَ عَبَابَكَرْ اِرْقِهَا بِكِتَابِ اللَّهِ یعنی بِالتَّورَاتِ وَالْإِنجِيل ان کی طبیعت ناساز ہے آپ کس سے ان کے لیے ورد پڑھیں تورات سے اور انجیل سے اچھا یہ بات آئی امام شافی ان کا ایک باب ہے جواز اجازت دعا لینے کی یہودیوں سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم یہودیوں سے دعا لے سکتے ہیں کوئی ورد لے سکتے ہیں کوئی ذکر لے سکتے ہیں وہ اس جواز میں کہ ہاں تم لے سکتے ہو یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جناب اباباکر نے اس کو کہا تھا اور جناب آئیشہ دیکھ رہی تو انہوں نے پڑھی یہ اثر تھا یعنی ان کے ہاں جائز ہے اہل سنت کے ہاں جائز ہے کہ آپ کسی یہودی سے دعا لیں اور آپ کا مریض ہو اس پہ پڑھے اور اسے شعبہ مل جائے اور رسول و قدر کیا فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا جو یہودیوں کے پاس گیا اتنا اثر تھا عالم اسلام میں یہودیوں کا ان کے پاس جاتے تھے ان سے مشورے لیتے تھے اس سے بڑی عجیب بات کتاب کنزل امات جلد دسوان صفحہ نمبر دو سو تئیس سنن دعوت جلد دو صفحہ ایک سو اسی کچھ ایسے یہودی جو بعد میں مسلمان بنیں اور انہوں نے کتنی احادیث نقل کی لیکن حدیث منع حدیث تھا خلافت کی دور میں حدیث کو منع کر دیا کچھ لوگوں کو اجازت تھی حدیث نقل کرنے اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور جیسے آپ مجلس سنکے گئے اور گھر میں گئے اور آپ نے کہا کہ مولانا نے کہا کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے اگر اس زمانے میں کوئی کسی صحابی سے یا کسی سے رسول خدا کی حدیث سنتا اور گھر میں جا کر کہتا کہا رسول اللہ اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اس کو شلاغ مالے جاتے تھے اس کو کوڑے مالے جاتے تھے اور جو اصحاب تھے ناقل حدیث ان کو اجازت تھی مدینے میں اگر حدیث نقل کر سکتے تھے لیکن مدینے سے باہر ان کو اجازت نہیں تھی سوال یہ کیوں اجازت نہیں تھی کیونکہ اگر مدینے سے باہر جاتے نبی کے فرامین کو بتاتے اور نبی کے فرامین بتاتے سوال پائدہ ہوتے اور سوال پائدہ ہوتے لوگ جواب اسی سے پوچھتے ہیں جو عالم ہو اور عالم تو مدینے میں علیہ اپنے بھی تعلیم فارضی میں ایک مثال کہتے ہیں کہ مسئلہ ہو اور اس مسئلے کا جواب نہ ہو تو صورت مسئلے کو پاک کر دو کیا مطلب ایک بورڈ پہ میں نے ایک سوال لکھا آپ سوال کا مجھے جواب نہیں آتا تو آپ کہیں کہ اس کو ہی مٹا دو نہ سوال رہے گا نہ کوئی جواب پہ پیچھے جائے گا تو انہوں نے ایسا لوگوں کر دیا کوئی سوال ہی نہ کرے لوگوں کے ان جمعات ذہنی کے سکتے ہیں جمعات ذہنی آج یہ جمعات آپ کے ذہنوں میں پیدا کیا جا رہا ہے آج مسلمانوں میں جمعات سوال کرنے کی اجازت نہیں صحابہ پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں جنگیں ہوئی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں جنگیں صفین ہوئی ہزاروں لوگ مارے گئے تم بات نہیں کر سکتے جنگیں جمل ہوئی اتنے نبی کے ماننے والے مسلمان بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں اجازت نہیں ہوئی اور عجیب بات ہے یہ عقیدہ ہے کہ موسیٰ کے صحابی گمراہ ہو سکتے ہیں عیسیٰ کے صحابی گمراہ ہو سکتے ہیں رسول خدا کی کیوں نہیں ہو سکتے ہیں یہ کونسی لوجک ہے یہ کونسی دلیل ہے پھر سور منافقون کے لئے کیا کہو گے منافقون ہوتا ہے اسلام کے بحیث میں ہوتا ہے اور صحابی کیسے کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ رہے اور نبی کی کوئی بات نقل کرے کہ منافقین نہیں رہتے تھے مدینہ میں کہ رسول خدا کا چلتے پھرتے نہیں تھے پورا سورہ قرآن پر آئے لیکن جب بڑے ان کی آنکھوں پر پٹنیاں ڈال دیں اور یہ قرآن سے دور ہو جائیں کم از کم اگر ایک جملے پر کہتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا ہم کہتے ہیں کہ انی تارک و فکم اتقل کتاب اللہ بہترہ تھی حلو بیتی میں تمہارے درمیان دو چیزیں گرام وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرا حلو بیت چلی آپ نے حلو بیت کو ڈروپ ہی کر دیا لیکن کم از کم کتاب کو بھی تو بزبوطی سے پکڑا ہوتا کم از کم کتاب کو بھی صحیح طریقے سے پڑا ہوتا اب سنیے وہ یہودی جو مسلمان بنے یہ کنزل امال جل دس میں بتا چکا دو سو تئیس صفحہ سننے دعوت جل دو صفحہ و نیٹی قعب الاحبار جس کا میں نے نام لیا یہودی تھا بعد میں کیا بنا مسلمان بنا ابو حریرہ یہودی تھا بعد میں مسلمان ہے وہاب ابن منبع یہودی تھا بعد میں مسلمان بنا عبداللہ ابن سلام اس کو دشیعہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہم پر تو الزام ہے نا کہ شیعت کو بنایا کس نے عبداللہ ابن سلام یاد ہے یہ تینوں یاد نہیں ایک یہودی ان کو یاد ہے کہ اس نے شیعوں کو بنایا لیکن یہ تین بڑے یہودی یعنی آج امام ابو حریرہ کہا جاتا ہے آپ کچھ بات کریں بہت مقدس صاحبی ہے ابو حریرہ سے جتنی آدیس ان کی چھے کتابیں ہیں اور ان چھے میں سے سب سے مستند صحیح ہیں سب سے زیادہ روایتیں ابو حریرہ سے یہاں تک تاریخی کتابیں لکھتے ہیں جناب عائشہ نے کہا کہ ابو حریرہ میں گھر میں ساتھ میں نے بھی نہیں سنی اور تم ہم نے کبھی تم کو نبی کے ساتھ اکیلا بھی نہیں دیکھا تم سب کے ساتھ تھے لیکن باتیں ایسی کر رہے ہو جو بالکل کسی نے نہیں سنی یعنی چار لوگ میرے ساتھ ہمیشہ گھومتے رہے ہیں اور کسی نے کسی کو میرے ساتھ اکیلا بھی نہ دیکھا اور ایسی بات کرے کہ ہم نے نہیں سنی تو انہوں نے جناب عائشہ کی توہین کی وہ جملے میں میمبر پہ بیان نہیں کر سکتا اور اگر ہم میں سے کوئی کرے اسے شاید پھانسی بھی ہو جائے لیکن انہوں نے توہین کی اس کو چھیڑنا نہیں ہے صحابہ نے جو کیا ان کے بیچ میں جو ہوا مشاجرات صحابہ جو تھے ان کو چھیڑنا نہیں ہے یہ جمود فکری ہے کہ انسان کو سوچنے سے روکا جاتے بھئی ہماری کتابیں اوپن ہیں ہماری عقیدیں اوپن ہیں آپ آؤ سوال کرو جواب لو اور چلے جاؤ یہی فکرِ حلوبائے تھی جس نے شیعت کو زندہ رکھا اور یہی کمالِ مکتبِ حلوبائے تھا کہ آج اگر مجلس میں سو لوگیں دنیا دیکھتی ہے دس سال کے بعد یہ پانچ سو ہو جائے شیعت کتنی تھی پاکستان میں دن بے دن آپ بڑھ کیوں رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ آپ کے پاس اللہ نے فکر دی ہے عقل دی ہے اور سوال کرنے کی جانتے ہیں